موسیقی اسی فیصد آبادی نے اسلام قبول کیا تھا یہ ہم بات کر رہے ہیں جمہوریہ اوزباقستان کی اوزباقستان کی سرحدیں مغرب و شمال میں کازکستان مشرق میں کرگستان اور پاجکستان اور جنوب میں افغانستان اور ترکمانستان سے ملتی ہیں دوستوں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو میرے چینل لوز ٹی وی ٹرائول پر ہوشم بھی ہے اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل لوز ٹی وی ٹرائول سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر پریس کرنے تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو بار وقت ملتے رہیں اوزباقستان لینچستان کے بعد دنیا کا واحد ملک ہے جو چاروں طرف سے ایسے ممالک میں گرا ہے جو حدن دی سمندر سے محروم ہے انگریزی میں اسے ڈبل لائنڈاک کنٹری کہا جاتا ہے اس ملک کی قومی زبان اوزباق اور جو ایک ترک زبان ہے جو ترکی اور دیگر ترک زبانوں سے ملتی جلتی ہے چاند ذراعہ کے مطابق ملک کی کل عبادی کا تقریباً بیالیس فیصد تاجک النسل ہے لفظ اوزباق کا مطلب حقیقی ہے اور بک کا مطلب رہ نماغے ہیں پہلی ملینیم کبل از مسیح میں ایران کے ہانا بدوشوں نے رست ایشیا کی ندیوں پر آب پاشی کا نظام قائم کیا اور بہارہ اور سمن کن جیسے بھی شہر آباد کیے اپنے محلے وقوع کی وجہ سے یہ علاقے بہت جلد آباد ہو گئے چین اور یورپ کے درمیان میں عمد و رفت کا سب سے اہم رستہ بانگے جیسے بعد میں شہرہ ریشم کے نام سے جانا گیا چین اور یورپ کے تجارتی رستہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ کافی مالدار ہو گیا اس تجارت سے سب سے زیادہ فائدہ سوگدائی ایرانی قبیلہ کو ہوا ساتمی صدی اسری میں معورہ از نہر کے کہلانے کے جانے والے اس علاقے میں سب سے بڑا انقلاب اس وقت آیا جب عرب قوم نے یہاں اسلام کا پرچم لہر آیا اور یوں یہ علاقہ اسلام کے زیرے اغوش آگیا آٹھمی اور نامی صدی اسری میں یہ علاقہ حد لافت عباسیہ کے زیر حکومت تھا یہی زمانہ تلہیم اور ثقافت کا زنہری دور مانا جاتا ہے اس کے بعد ترکوں نے شمال کی طرف سے علاقے میں دہل اندازی شروع کی نئے صوبے آباد کی یہ ان میں بہت سے ایرانی نسل کے لوگ بھی تھے بارویں صدی تک کئی صوبے آباد کی یہ جا چکے تھے اب باری تھی معورہ از نہر کو متحد کرنے کی لہٰذا انہوں نے ایران اور خوارزم کے علاقے کو ملا کر معورہ از نہر کو ایک بڑے صوبے میں منتقل کر دیا جو بہرہ ارار کے جنوب تک حیلا ہوا تھا تیرمی صدی کے عوال میں منگولوں کے چنگیز ہاں کی چنگاری یہاں بھی پہنچی پورے علاقے کو ٹیلس نیس کر دیا گیا اور ایرانی بولنے والوں کا وستیشیہ کے دوسرے علاقوں کی طرف دکیل دیا گیا امیر تمور کے زبانے میں معورہ ال نہر نے پھر سے پھلنا پھولنا شروع کیا اور اس بار اس کا مرکز سمرکن تھا تمور کے بعد یہ صوبہ کئی حشوں میں بٹ گیا پندرہ سو دس میں ازبیک کے قبائل نے وستیشیہ پر قبضہ کر لیا سولمی صدی میں ازبیک میں دو مدے مقابل ہانیت آمنے سامنے ہوئے ہانیت بہارہ اور ہانانت ہیوہ سترہ سو اکتالیس کے درمیان میں ایران کے ناظر شاہ نے ہانیت کو ایک علاقے تک محدود کر دیا انیسویں صدی کے عوال میں تین ازبیک قبائل ہانیت بہارہ ہانیت ہیوہ اور ہانیت ہوکن نے اپنی حت سپائی سے اوبرنے کا ہلکا سا دور دیکھا لیکن صدی کے نصف آتے آتے تھے اس کو ذرہیزی اور تجہاتی مالداری کو روس کی نظر لگ گئی خصوصہ اس کی کپاس کی کھیتی ایک اہم ذریعہ تھی جسے یہاں ہوگ تجارت ہوتی تھی روس نے اسی لالچمی وستیشیہ میں اپنی پوری فوج لگا دی اٹھارہ سے چھہتر میں روس نے تین اوہانیت پر قبضہ کر لیا مجودہ دور کا ازبیکستان اس کی زیر حکومت آ گیا انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں روس نے اسبیکستان کی روسی عوضی نے ترقی کی اور یہاں انڈسٹری کا آغاز ہوا بیسویں صدی کا آغاز جدت پسند تحریک کا بیچ لے کر نمدار ہوا مجودہ اسبیکستان میں شروع ہوئی یہ تحریک نے روس کو یہاں سے بغا دینے کی مان شروع کر دی انیسو سولہ میں وست ایشیائی لوگوں کی پہلی جنگ عظیم میں حصہ لینے کے جواب میں اسبیکستان اور دیگر علاقوں میں ایک تشدد حضہ محالف کا آغاز ہوا انیسو چوبیس میں سوویت ادھار نے اسبیک سوویت شوشلس لیٹوبلٹ قائم کیا جس میں مجودہ تاجکستان اور اسبیکستان شامل تھے انیسو انتیس میں تاجکستان ایک ازاد ریاست بن گیا جس کا نام تاجک سوویت اشترہ کی جمہوریہ رکھا گیا دوسری جنگ عظیم کے دوران میں اسٹالن نے کفکاز اور کریمیوں کے تمام قومی گروہوں کو جلا وطن کر دیا اور سب کو اسبیکستان بیج دیا تاکہ وہ لوگ جنگ کے حلاق کوئی متنو حرکت نہ کر سکیں انیس سو ستر کے آس پاس اسبیکستان پر ماسکو کا سلط کمزور ہوتا گیا کیونکہ اسبیک پارٹی کے لیڈر شرف راشدی نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو حکومت کے عدو پر فائز کیا انیس سو اسی کے دہائی کے وسط میں روس نے پھر سے اسبیکستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور وہاں کے سیاسی لیڈروں کو جلا وطن کرنے لگا اس حرکت سے اسبیک قوم کو جلا ملی جو آب تک روسی پلیسیوں سے حفاظ تھے جیسے کپاس کا مکمل نفع روس کو جانا اسلام اقتدار کو ہتم کرنا بغیرہ انیس سو نواسی میں نسلی تشدد واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد اسبیک نسل کے اسلام قریموں کو کمیونس پارٹی کا صدر بنایا گیا انیس سو رکیامن میں اسبیکستان کی سوویت نے سوویت اتحاد سے ازادی کا اعلان کر دیا اور اسلام قبریونیو ازاد ازبیکستان کے پہلے صدر ہوئے انیس سو آنوے میں اسبیکستان کو نیا دستور ملا مگر مرکزی حضر اختلاف پر قبندی لگا دی گئی میڈیا کو دبانا شروع کیا گیا انیس سو پچانوے میں نیشنل ریفرینڈم کے ذریعے اسلام قریموں کو دور حکومت کو انیس سو تانوے سے دو ہزار تک بڑھا دیا گیا مشرقی ازبیکستان میں انیس سو ٹانوے اور انیس سو نانوے میں پرتشدد واقعات ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس کی بنا پر اسلام پسندوں کا نشانہ بنایا جانے لگا دو ہزار میں قریموں کو بلا جمع صدر منتحب کیا گیا مگر انتہابات کا یہ طریقہ بیانالقوامی تنقید کا نشانہ بنا اسی سال کے آخر میں ازبیکستان نے تاجکستان کی سرحات پر کانوں کی خدائی شروع کی جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات سنگین ہو گئے اور ازبیکستان دنیا بار میں علاقائی گنڈے کے طور پر جانا جانے لگا دو ہزار کے آس پاس پروسی ریاستوں کرگستان ترکمانستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے دو ہزار چھے میں کرگستان کے ساتھ اس وقت مزید حراب ہو گئے جب ازبیکستان نے ان ہزاروں پناہ گیزوں کا معافظہ مانگ لیا جو فضادات کے دوران میں کرگستان چلے گئے تھے دو ہزار چھے میں کریموں نے حد محتیاری جاری رکھی اور حکومتی افسران اور درداران کو برطرف کرنا بان نہیں کیا یہاں تک کہ نائب وزیراعظم کو بھی نہیں بخشا ازبیکستان وسط ایشیا میں واقعہ ایک ملک ہے اس کے جنوب میں ترکمانستان اور افغانستان ہے اس کا رقبہ چار لاکھ سنتالیس ہزار مربع کلومیٹر ہے جو ہسپانیا یا کلیفورنیا کے برابر ہے یہ مشرق تا مغرب ایک ہزار چار سو پچیس کلومیٹر اور شمال تا جنوب نو سو تیس کلومیٹر دب پہلا ہوگا ہے اس کی سرحاد جنوب مغرب میں ترکمانستان شمال میں کازکستان جنوب میں تاجکستان مشرق میں کربستان سے ملتی ہے ازبیکستان نہ صرف وسط ایشیا کی ساب سے بڑی ریاستوں میں سے ایک ہے بلکہ یہ واحد ریاست ہے جس کی سرحادیں باقی چار ریاستوں سے ملتی ہیں جو کہ بہرہ تزمین کا تلق کسی سمندر سے نہیں ہے لہٰذا ازبیکستان ان ملکوں میں سے ایک ہے جو مکمل طور پر زمین بند ملک سے گرا ہوا ہے یعنی یہ ملک مکمل طور پر زمین بند ملک ہے جس کا کھلے سمندر سے کوئی تلق نہیں ازبیکستان کی آبو ہوا کافی مختلح ہے یہاں کی زمین متوسط بھی ہے اور کوئی رقبے کا تقریباً اسی فیصد ریگستان پر مشتمل ہے یہاں کے پہاڑ سطح سمندر سے تقریباً چار ہزار پوائنسو میٹر بلند ہیں ازبیکستان جنوب مغربی حصہ تیانشہ پہاڑیوں پر مشتمل ہے جو پرگستان اور تاجکستان تر پھیلی ہوئی ہیں اور بس تیشیا اور چین کے مابین ہاتھ فاصلہ کا کام کرتی ہیں ازبیکستان کے انتہائی شمال میں کرزل نامی ریگستان ہے جو کازکستان کے جنوبی حزے تک پھیلا ہوا ہے ازبیکستان کا سب سے ذرہیس حزہ وادی فرگانہ ہے جس کا رقبہ 21,440 مربع کلومیٹر ہے کرزل کے مشرق میں واقعہ جو شمال جنوب اور مشرق کی جانب سے پہادر سے گلہ ہوا ہے وادی فرگانہ کا مغربی کنارہ دریائے سیہو سے نوازا گیا ہے یہ دریائے ازبیکستان کے شمال مشرقی علاقہ سے ہو کر گزرتا ہے اور کازکستان سے شروع کر کرزل کونگ میں ہتم ہوتا ہے ازبیکستان میں خوب سربی اور خوب گرمی پڑتی ہے درمی کا درجہ حرارت 40.30 جبکہ سردی میں درجہ حرارت 2.30 تک رہتا ہے ازبیکستان کا کور رقبہ 4,47,400 مربع کلومیٹر ہے جس کا 4,25,400 مربع کلومیٹر ہشتی پر مشتمل ہے جبکہ 22,000 مربع کلومیٹر ذرہے زمین پر مشتمل ہے یہاں کے رقبے کا معاوضینا کیا جائے تو یہ ملک کالیفورنیا سے تھوڑا بڑا اور مراکش کے بلکل برابر ہے اور سیڈن سے تھوڑا تھا چھوٹا ہے ازبیکستان کی زمینی سرہاد کی کل سوالت 6,221 کلومیٹر ہے افغانستان کے ساتھ 137 کلومیٹر کازکستان کے ساتھ 2,203 کلومیٹر پروگستان کے ساتھ 1,99 کلومیٹر کازکستان کے ساتھ 1,161 کلومیٹر اور ترکمانستان کے ساتھ 1,621 کلومیٹر طویل سرہاد ہے اس کے علاوہ ازبیکستان کی سرہاد بہرہ اعرال سے ملتی ہے جس کی سوالت 420 کلومیٹر ہے یہاں کا گہرہ ترین مقام سیکرنش کلی ہے جو سطح سمندر سے بارہ کی میٹر گہرہ ہے حضرت سلطان پہاڑ چار ہزار شہ سو تنتالیس میٹر بلندی کے ساتھ یہاں کا بلان ترین مقام ہے اوزبکستان قدرتی گیس پٹرولیم کوئلہ سونہ یورینیم چاندی تانبہ سیسار جس سے مالا مال ہے اوزبکستان کے آئین کے مطابق جمہوری اوزبکستان کی سرکاری زبان اوزبک زبان ہے اوزبک زبان ترک زبانوں کی ایک شاہ ہے جو غیور زبان کی بہت قریب ہے دونوں ترک ہاندان کی کار روک زبان سے تلق رکھتی ہیں اوزبکستان کی سرکاری زبان صرف اوزبک زبان ہے انیس سو بانوے سے یہ لاتینی حروف تیجی میں لکھی جا رہی ہے انیس سو بیس کی دہائی سے قبل اوزبک زبانوں کی تحریری شکل تورکی کہلاتی تھی جسے اہل مغرب چاگتائی کہتے تھے یہ زبان حد تلق سے یعنی اوزبک زبان کی طرح لکھی جاتی تھی روسی زبان کو اینی طور پر سرکاری زبان کا درجہ حاصل نہیں مگر یہ تمام میدانوں میں عام استعمال میں ہے یہاں کی سرکاری کاغذات میں بھی روسی زبان استعمال کی جاتی ہیں اوزبک زبان کے ساتھ ساتھ روسی زبان کو بھی نوٹری کے دستاریزات میں زیرے استعمال لانے کی اجازت ہے روسی زبان عام بولچاگ کی زبان ہے حصوصا شہروں میں اس کا استعمال عام ہے یہاں تکہ ملک میں ایک ملین ایسے لوگ ہیں جن کی مادری زبان روسی زبان ہے اوزبکستان کی شہریت حاصل کرنے کے لیے کسی حاصل زبان کا آنا ضروری نہیں ہے دو ہزار چار کے عداد و شمار کے مطابق اوزبکستان میں اٹھاسیس فیصد مسلمان نو فیصد مشرقی راسی الہتقاد کلیسہ اور تین فیصد بیگر مزاج کے ماننے والے ہیں دو ہزار بارہ کے ایک سروے میں جس میں حصہ لینے والے نوازی فیصد انہیں کہا کہ وہ مذہبی ہیں اٹھارہ فیصد نے اس کو دہریہ بتایا اور تین فیصد نے کوئی جواب نہیں دیا تھا سوویت اتحاد کے تمام مالک میں مارکس اور لینن سے متاثر دہریت کا بول بالا تھا انیس اسی کی دہائی تک سوویت مذہب کے اثر کے مانت کرنے میں کامیاب رہا بامی طور پر مساجد اور متعارس مقفل کر دیئے گئے مذہبی متعون اور تلیمات پر وہ انہی لگا دی گئے یہ مذہبی رانماؤں کو قائد کر دیا گیا ازبکستان ایک سیکلر کلملک ہے اور دستور کی دفعہ ایک سٹھ کے مطابق مذہبی تنظیم ریاست سے الگ رہیں گی قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے کسی بھی مذہبی تنظیم کے کام کاج میں ریاست کی کوئی دہل اندازی نہیں ہوگی اسلام ازبکستان کا سب سے بڑا مذہب ہے یہاں اہل تشیر کے برمقابلے اہل سنت کی تداد یادہ ہے یہاں آٹھمی صدی میں عرب قوم نے اسلام کو مطارب کر آیا اولن باورست ایشیا میں ترکستان کے جنوبی حصہ میں آئے اور بعد میں شمال کی جانب اپنا سر بڑھایا اسلام کی آمد سے قبل مجودہ دور کے ازبکستان میں مشرقی اصائیت کے کچھ قبائل عبارت تھے جن میں نستوریت سے تلق رکھنے والے اشوہی قوم اور سریانی راستی الارتقاد کلیسہ شامل ہیں ساتمی اور چودمی صدی اسوی کے درمیان میں نستوریت قبائل عباد ہوئے بہارہ اور سمرکن میں اسائیت کے بڑے مرافض کھولے گئے عرب قبائل قوم کی آمد کے بعد علاقے میں مسلمانوں کا تشلط بڑھ گیا ان کے حکومت قائم ہوئی اس دوران میں نستوریت کو احراج دینا پڑتا تھا ان کو مذہبی امارات بنانے پر قبندی تھی یہاں تک کہ عوام سلیب بھی نمائیہ نہیں کی جا سکتی تھی ایک وجہ تجارت بھی ہے کیونکہ شہر آریشن کی تجارت تقریباً مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی لہٰذا معاشی بہتری کے لئے اسائیوں نے سلاحوں قبول کر لیا سمور کے پورتے آوال بیگ کے زمانے میں اسائی وہاں سے بلکل ختم ہو گئے دو ہزار سات میں اسبکستان میں یہودیوں کے تعداد پانچ ہزار بتائی گئے جو کل عبادی کا زیرو شہریہ دو فیصد ہے بہائیت اسبکستان میں چھ مندرج کمیون میں مجود ہے جو کاشکاند بہارہ سمرکاند ناوی جزاخ جیسے شہروں میں رہتے ہیں اوزبکستان میں ہر ایک رشنا نامی ایک ہندو گروہ بھی ریجسٹر ہے اوزبکستان میں کئی بودھمت کے رشتہ دار پائے گئے جو قدیم زمانے میں بودھمت کو مانتے تھے ان میں زیادہ تر بہتر علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اوزبکستان میں ماقبل اسلام اجوسیت ابھی بھی باقی ہے اور تقریباً سات ہزار چار سو لوگ اس کے پیروکار ہیں اوزبکستان اور پاکستان ثقافت اور طرز زندگی میں کئی قدریں مشترک ہیں ہماری اردو زبان میں چار ہزار اوزبک الفاظ ہیں ہمارے ہر تیسرا لفظ اوزبک ہوتا ہے ہمارے پاس پلاہ و نان گوشت کباب سلاد شوربہ اور پیالہ جیسے الفاظ اوزبکستان سے آئے تربوز میں اوزبک ہندوستان لیکھگار آئے انجابی زبان میں زور کی نواد زہر کو پیشی اور اشاہ کو کفتاں کہتے ہیں شہتوت بھی اوزبکستان سے پاکستان آیا یہ لوگ سبلز شہتوت کو توت اور سیاہ اور صرف کو شہتوت کہتے ہیں شاہ دراصل سیاہ تھا ہم نے سیاہ کو بغار کا شاہ بنا دیا پاکستانی علاقوں کے 80% لوگ اوزبک صوفیہ علماء شورہ اور جرمیلو کی وجہ سے مسلمان ہوئے سوویت یونین کے دور میں روس نے اس علاقے کو کپاس اور الیکٹرسٹی ایریا بنا دیا اوزبکستان کے دو دریائے بہت مشہور ہیں دریائے آمو اور سیس دریائے دریائے ارل سی میں گرتے تھے روس نے انیس ساس میں دونوں دریائوں کے روح موڑے آپ پاشی کا نظام واضح کیا اوزبکستان کو کپاس کا کھیت بنا دیا آزادی کے وقت ملک کا 85% ریوی نیو کپاس سے آتا تھا روس نے یہاں کپاس کا ایک ایسا بیج بھی بنایا جو 40% کام پانی کے ساتھ دوبنی کپاس دیتا تھا اوزبک کپاس پاکستانی کپاس سے کوائیڈی میں بہت بہتر ہے روس چین اور یورپ اوزبک کپاس کے بڑے حریدار ہیں اوزبکستان کی پرنسی کو اوزبک سوم کہتے ہیں پاکستانی ایک روپیہ 61.73 سوم کے برابر ہوتا ہے اوزبکستان کا نظام حکومت صدار کی نظام حکومت ہے شوکت میر مونو ویچ اوزبکستان کے مجودہ صدر ہیں اسے قبل وہ 2003 سے 2016 تک اوزبکستان کے وزیر آزم یہاں ڈرائیون سے ملدائن طرف ہے جو کہ اس کا ڈومین نیم ڈارڈ ڈیو زیڈ اور یہاں کا کارلنگ کورڈ پلاس 998 ہے اوزبکستان کا کیپٹل سٹی تاشکند جو شہر ہے شمکند اور سمرکند کے درمیان شہر ہے پر فورل سائی کے مغربی جانل زرحیز مدان میں واقع ہے تاشکند این اس مقام پر واقع ہے جہاں دریائے چرچک اور اس کے دیگر معامل دریائے آفس میں ملتے ہیں یہ زلزلے کی مظہرک پٹی برواقع ہے زلزلے کے چھوٹے موٹے جکے آنا ممول ہے 1964 میں جہاں آنے والی ایک زلزلے کی شدت ریکسل سکیل پر سات چار یا پانچ نہ پی گئی تھی تاشکند میں سیاہوں کے دیکھنے لائق بہت کچھ ہے کوکل داست مدرسہ کوروش بزار خش تمام مسجد اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں حلیفہ عثمانی کے مجودگی جو حلیفہ صدر عثمان غنی زیر استعمال قرآن ہے یہ دنیا کا قدیم ترین نسخہ قرآن ہے نو سو پچھپن اسوی کے اس نجاب نسخے پر ان کے کچھ نشانات بھی ہیں جو شہادت عثمان غنی سے وبرتہ کیے جاتے ہیں یہ نسخہ امیر تمہور اپنے ساتھ سمرکند لائے تھا جسے روسیوں نے قبضے کے بعد سینٹ پیٹرز برگ منتقل کر دیا انیس سو نانوے میں یہ نسخہ اوزبکستان کو واپس کر دیا گیا اس کے علاوہ شہزادہ رومانوف کا محل علی شیر نوائی اوپیرا اور بیلے تھٹھر تاریحی عجیبگار امیر تمور عجیبگار دیکھنے لائک ہیں تاشکان میں وسط ایشیا کا واحد زیر زمین ریل بے نظام واقعہ ہے آستانہ اور ماتے میں ابھی یہ نظام تمیراتی مراحل میں ہے تاشکان میں ملک کا سر سے بڑا ہوایی اڈا واقعہ ہے جو شہر کو ایشیا یورپ اور برے آزم امریکہ سے جوڑتا ہے اوزبکستان کا سر سے مروح کھیل فوٹبال ہے جو اوزبک لیگ میں کھیلتا ہے دوستو یہ تھی اوزبکستان پر ہوسورت سی شاک ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو بھی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کا اصحار لائک بٹن دبا کر دیجئے اگر ویڈیو کو میں نے کوئی غلطی کی تو اس غلطی کو کمنٹ باکس میں منشن کر دیں تاکہ اس غلطی کو ہم دور کریں جاتے ہوئے آپ سے یہی بزارش کروں گا جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گنٹی کے علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر معلوماتی ویڈیو کا پرام آپ کو بروقت ملتا رہیں اور آپ دنیا کی معلومات سے آگاہ ہوتے رہیں آج کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ نگے باند موسیقی